اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل بابر انور دو تین چیزے کو اپر بات کرنا چاہ رہا تھا ٹریول اپ ڈیٹس آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں جس میں سے کچھ گوڈ نیوز ہیں ٹریول کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی ڈل نیوز ہیں سب سے پہلے بات کرنی ہے مجھے سنگل میل یوئی ویزٹر ویزا کو لے کے کافی ہاٹ ایشو ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس حوالے کے ٹورس ویزا سٹارٹ تو ہو گیا ہے ویزٹر ویزا دوبائی کے لیے یوئی کے لیے لیکن وہ سنگل میل کو ایشو نہیں کر رہے تھے صرف فیملی شیپ میں کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں چینل کو ٹریول اپ ڈیٹس کے لیے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا ٹریول اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں دوسرا ہماری تو سبسکرپشن کمپین چل رہی ہے وہ still valid ہے جس کے تحت آپ کو بلکل free of cost one night five star hotel میں complimentary hotel اور air ticket free مل سکتا ہے اس کا link آپ کو description میں مل جائے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں UAE نے last week announce کیا تھا کہ پاکستانی passport کو visitor visa, tourist visa دینا start کر رہے اس میں انہوں نے پہلے کی طرح family visas بلکل ready دے رہے تھے اور single ladies کو بھی دے رہے تھے لیکن single male apply کر سکتا تھا لیکن apply کر رہے تھے تو reject ہو رہا تھا اس کے اندر 49 years age بھی reject ہوا ہے 24 years age بھی ہوا ہے لیکن rare cases ہوتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے جس کے پاس onward valid UK کا visa ہے یا اور کہیں کا valid visa ہے اس کو ملا بھی ہے under age میں لیکن ابھی یہ ہے کہ انہوں نے officially announce کرتے ہیں جو 35 plus یعنی single male 35 plus ہے یعنی 35 سال سے age ان کی زیادہ ہے وہ لوگ اگر apply کر رہے ہیں تو ان کو visas issue ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی 50 50 ہے اگر آپ risk لیتے ہو اگر visa آ جاتا ہے تو آپ travel easily کر سکتے ہو اگر نہیں آتا reject بھی ہو سکتا ہے تو یہ total risk ہے اس میں کوئی چیز کسی کو کوئی guarantee نہیں کر سکتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے پھر ticket کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے تھے اب ticket sometimes ایسا ہوتا ہے Emirates کا one way ticket آپ کو 90,000 plus کا مل رہا ہوتا ہے اور اگر آپ آگے کی dates کا دیکھتے ہو تو آپ کو normally 55,000 52,000 کا return ticket بھی مل رہا ہے تو یہ depend کرتا ہے flight load کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ UAE expo بھی ہونے والا ہے end of September سے start ہو گیا آٹ اکتوبر تک ہے اور ابھی latest news یہ ہے کہ UAE میں پھر سے COVID cases بڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ پھر سے تھوڑا سا visa پہ issue آئے گا پاکستانی passport کو لے کر family visa جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ ہم سے بولتے ہیں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ والدہ کے ساتھ یا wife کے ساتھ visa apply کر لیتے ہیں لیکن ہم travel اکیلے کر لیں گے تو جناب ایسا possible نہیں ہوتا جو tricks آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ان کے بھی knowledge میں ہوتا ہے کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے تو اس میں ایسا ہے کہ جب آپ family visa apply کرتے ہو تو وہ آپ کا ایک family number issue کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا head of family کا پہلے visa آتا ہے بچوں کا اس کے next day یا جو بھی دوسرے participants ہوتے ہیں ان کا next day یا اس سے next day آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک family shape میں بناتے ہیں جب آپ یہاں سے visa لے کر جاؤ گے تو پاکستان سے آپ نکل جاؤ گے لیکن جب آپ یہ ہی پہنچو گے تو وہ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے اس اس applicant کے ساتھ visa apply کیا تھا یہ لوگ کہاں ہیں تو یہ سوال میں آپ کے لئے problem ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم یہ بولتے ہیں کہ آپ چاہے کسی lady کے ساتھ like اپنی wife یا والدہ کے ساتھ visa apply کر لیں جب آپ کے دونوں کے visas آج ہیں تو آپ travel ساتھ کر لیں اگر آپ لوگا returning الگ الگ ہوگا جیسے آپ بعد میں آ رہے ہیں اور missis کو پہلے بیج دیا یا والدہ کو پہلے بیج دیا آپ بعد میں آ رہے ہیں تو یہ چیز possible ہے آپ کو جانے کے اندر جو ہے وہ دونوں کو ایک ساتھ جانا لازمی ہوگا دو چیزیں یہ ہو گئیں دوسرا میں بات کرنا چاہ رہا تھا good news اگر دیکھا جائے تو سعودیا نے کل announce کیا ہے کہ دنیا بھر سے tourist visa visitor visa والے آ سکتے ہیں اور عمرہ perform کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو عمرے کے خواہش مند ہیں تو انہوں نے پوری دنیا کے لیے عمرہ تو announce کیا ہوا ہے لیکن problem یہ ہے کہ پاکستان جو عمرہ ڈیز ہیں وہ ابھی تک resume نہیں ہوئی ہیں اور visitor visas اگر کسی کے پاس پرانے تھے بھی تو وہ اتنے short ہوا کرتے تھے کہ وہ expire ہو چکے ہوں گے during covid تو اب جب بھی عمرہ کی ڈیز resume ہوں گی تو انشاءاللہ عمرہ پر بھی جایا جا سکے گا تیسری news یہ تھی کہ UK quarantine سب کہہ رہے ہیں کہ 16 سپٹیمبر کو جو announcement ہوگا اس میں پاکستان امبر یا green list میں آ سکتا ہے تو اگر آپ personally مجھ سے پوچھیں یا ہم لوگ کی جو experts opinions ہوتی ہیں جو اور ہمارے experts ہیں جو seniors ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت کم chances ہیں one or two percent chances ہیں کہ آپ امبر list میں پاکستان آئے گا otherwise یہ UK والا format جو quarantine کا یہ چلتا رہے گا اور اس میں problem یہ آ رہا ہے کہ جب آپ quarantine hotel book کرنے بیٹھتے ہو تو پاکستانی card کے اوپر آپ کو approvals نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو پانچ دن دس دن پندرہ پندرہ دن ہو رہے ہیں کوئی جواب نہیں آ رہا پھر جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو partial payment پر installment والے amount کے اوپر لے کر آ جاؤ اور وہ والے option کو select کر لو one go میں اتنا بڑا amount نہیں لیا جا سکتا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو visa company جو visa merchant ہے جس کے تحت یہ دنیا بھر میں credit card یا debit card issue ہوتے ہیں اس کے اوپر 1000 US dollars کی transaction کو ہمیشہ hold پر رکھا جاتا ہے تو ایک وجہ یہ بھی بتائی جاری ہے کہ اس وجہ سے یہ رکا جا سکتا ہے تو اب اگر آپ UK student visa پر یا resident visa پر travel کرنا چاہ رہے ہو تو آپ partial installment والے amount option کو لے لو اس کی confirmation جلدی آجے گی بنیزبت اس کے کہ اگر آپ one go میں پوری payment کرو گے تو اس پر نہیں آ رہی ہے confirmation جب تک confirmation نہیں آئے گی آپ locator form نہیں بڑھ سکتے ہو اور travel نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر میں اس کے بعد بات کرنا چاہ رہا تھا uzبکستان جو visitor visa پاکستان کے لئے issue کر رہا تھا جس میں تاشکن سمرکن بخارہ جس کا اسلامیک history بھی ہے اور similar to آذربائی جان باکو جیسا ایک ملک ہے جہاں پہ آپ جا سکتے تھے normally انہوں نے بھی اپنے 10 دن کا quarantine پاکستانی passport کیلئے کیا ہوئے پچھلے 10 دن سے زیادہ ہو گئے اگر آپ پاکستان سے travel کر کے uzبکستان جاؤ گے تو آپ کو quarantine ہوتل government ہوتل کے اندر کرنا لازمی ہوتا ہے پانچ میں اور last news میں آپ کو باتانا چاہ رہا تھا Netherlands کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اس کا link بھی میں آپ کو description میں دے دیتا ہوں Netherlands visa کس طرح سے apply کیا جا سکتا ہے ان کی appointments کس طرح سے مل رہے ہیں 7th September کو میں نے یہ ویڈیو upload کی تھی 8th September کو انہوں نے اپنا rule نیا نکال دیا کہ اب پاکستان سے جو بھی Netherlands travel کرے گا اس کو 10 days government ہوتل کے اندر quarantine کرنا ہوگا like tourist visa والا تو بلکل بیکار ہو گیا مطلب وہ tourism پہ جا کے 10 دن کمرے میں بند تو نہیں ہوگا تو 8th September کو انہوں نے ہی کر دیا کہ fully vaccinated تو یہ لوگ کہ ہی رہے تھے لیکن اب 10 days quarantine بھی لازمی کر دیا پاکستانی passport کے لیے اور ممکن ہے کہ اس دوران جو 7 تاریخ سے پہلے جو 5-6 دن submission ہوئی ہے ممکن ہے کہ اگر کسی نے 12 دن کا visa request کیا تھا تو وہ اس کو لکھ کے refuse کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو visa ہی 12 دن کا مانگا اگر آپ 10 دن quarantine کر لوگے تو پیچھے 2 دن بچیں گے تو یہ تھوڑی سی ایک bad news تھی یہ updates آپ کو دینی تھی میں نے آپ کو بتا دیئے ویڈیو helpful ہے تو like کر دیجئے چینل کو updates کیلئے subscribe کرتے ہیں thank you so much اللہ حافظ